حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عالی درجے سے اللہ عزیز جل کی ذات پر توقل فرمانے والے اور آپ کے سامنے جب ساری کائنات کے ساری زمینوں کے خزانوں کی تابیاں پیش کی گئیں تو آپ نے نظر اٹھا کے نہ دیکھا تو آپ کو تو مکمل طور پر اللہ کی ذات پر توقل ہے اور آپ اللہ کے ارشاد سے بلکل ادولی نہیں کر سکتے اللہ نے فرمایا توقل فرمائے تو آپ تو توقل فرمانے والے تھے صحابہ بھی توقل فرمانے والے تھے تابعین اور دگر بزرگ اجتیاں بھی توقل فرمانے والے تھے اور وہ توقل میں بڑے کامل تھے وہ کامل متوقلین میں سے تھے پھر بھی وہ زادے راہ لے کر چلتے تھے تو متوقل ہو کے بھی زادے راہ لے کر چلنا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ حضرات خلاف تقویٰ تھے اور تقویٰ سے اٹھ کر کے تھے نہیں بلکہ ان کا زادے راہ لے کر چلنا دگر مقاصد سے تھا وہ لوگوں کی دستگیری کے لئے تھا وہ دکیوں کی فریاد رسی کے لئے تھا وہ کمزوروں کی یانت کے لئے تھا وہ مسکینوں کی مدد کے لئے تھا تو آپ حضرات کا زادے راہ لے کر چلنا یہ متوقل ہونے کے خلاف نہیں ہے متوقل ہونے کے مخالف نہیں ہے بلکہ آئین متوقل ہونے کے مترادف ہیں اور آپ کا یہ زادے راہ لے کر چلنا بے پناہ مقاصد خیر کے تحت تھا اچھے چنیتوں کے ساتھ تھا اور وہ آپ کیا کرتے تھے راتوں میں یہ تمام تعاون آپ فرمایا کرتے تھے اب سوال یہ ہے کہ یہ بات واضح ہونا ضروری ہے کہ زادے راہ لے کر کے چلنا افضل ہے یا نہ لے کر کے چلنا افضل ہے زادے راہ کے ساتھ سفر کرنا اچھا ہے یا بغیر زادے راہ کے سفر کرنا اچھا ہے تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ زادے راہ لے کر کے چلنا اور نہ لے کر کے چلنا یہ حالات اور اشخاص پر مبنی ہیں کیسے حالات ہیں اور کیسے عزرات ہیں یہ دیکھنا ہوگا ایک مقتدائے قوم قوم کا پیش وہ اگر زادہ راہ لے کر کے اس نیت سے چلتا ہے کہ میرے زادہ راہ لے کر کے چلنے سے لوگوں کو اس کے جواز اور عباحت کا ثبوت مل جائے کہ یہ زادہ راہ لے کر کے چلنا جائز ہے مباہ اور پھر لوگوں کی دستگیری کی جائے غریبوں کی امداد کی جائے بے قسم بے سہاروں کو سہارا دیا جائے اور دستگیری کی جائے دکھیوں کی فریاد رسی کی جائے اس طرح کے نیک مقاصد کے ساتھ اگر پیشوائے قوم اگر زادہ راہ لے کر کے چلتا ہے تو یہ اس کا زادہ راہ لے کر کے چلنا افضل ہے اور اگر کوئی اکیلہ سفر کرنے والا توقل میں کامل ہے پختہ اور بڑا اور مضبوط متوقل ہے اور اسے اپنے آپ پر ذرا برابر بھی شک نہیں اور وہ توقل کا پختہ ہے مضبوط ہے محکم ہے تو ایسا شک توقل کے سہارے بغیر زادہ راہ کے سفر کرتا ہے اور اس کی نیتیں یہ ہیں کہ زادہ راہ لے کر کہ میں خواہ نہ خواہ عبادت سے روگردانی کروں گا اس طرح سے وہ زادہ راہ ترک کر کے چلے اور زادہ راہ کے بغیر سفر کرے تو اس کے لئے وہ افضلیں کیونکہ اس کا ارادہ اس کا اعتماد اس کا توقل اس قدر محکم ہے اس قدر مضبوط ہے کہ وہ بغیر زادہ راہ کے بھی صحیح راستہ تے کرنے والا ہے تو ایسے شک کے لئے بغیر زادہ راہ کے سفر کرنا بھی درست ہے اس عارضے سے نجات کی صورتی ہے کہ بندہ اپنے تمام تر معاملے تمام تر امور اللہ عزوجل کے حوالے کر دیں تفکرات کے وقت تصورات کے وقت خیالات کے وقت اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دیں اللہ کے سفرد کریں اور یہ اللہ کے حوالے کرنا یہ تفویز الامور الاللہ دو وجہ سے بہتر ہے ایک تو اس وجہ سے تاکہ بندہ اتمنان اور چین حاصل کر سکے اتمنان اور چین اسے نصیب ہو اس لئے کہ جو امور اہم ہوں بڑے اہم ہوں جامعہ ہوں اور ان کا بہتر یا اچھا ہونا یا برا ہونا بہتر ہونا یا بتر ہونا واضح نہ ہو ظاہر نہ ہو خیر ہونا یا شر ہونا صاف نہ ہو تو بندہ ان کی فکر میں مجتریب اور شوریدہ خاطر رہے گا پریشان رہے گا لیکن اگر وہ اپنے معاملات اللہ کے سفرد کر دے گا تو اسے خیر اور صلاح ہی نصیب ہوگی اچھا ہی اسے نصیب ہوگا اور اپنے معاملات کو اللہ کے سفرد کر دے گا تو وہ بندہ ہر قسم کے ازتراب اور خطرے سے محفوظ رہے گا ہر قسم کی تشویز سے ہر قسم کی شوریدگی سے نجات حاصل کر لے گا اور آرام اور سکون اور چین نصیب ہو جائے گا تو اسے بندے کے لئے بھلائی اس بات میں ہے کہ وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سفرد کر دے تاکہ بیجا فکروں سے اور بیجا تفکرات اور بیجا خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دائی تدبیر اللہ من خلاقہ کا تستا رہا کہ تدبیر اور حکمت کو اس کی طرف چھوڑ دے جس نے تجھے پیدا کیا جس نے پیدا کیا ہے اس کی طرف تدبیر چھوڑ حکمت اس کی طرف اپنے فکر سے اپنے تدبیر سے کام چلانے کی کوشش نہ کر تاکہ تو آرام پا سکے سکون پا سکے اور تفویز الامور اللہ کا دوسرا سبب دوسری وجہ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے کے سبب آئندہ بھی آنے والے وقت میں بھی وہ صلاح اور خیر سے فائدہ اٹھائے گا اس کو صلاح اور خیر نصیب ہوگی اچھائی نصیب ہوگی ہر قسم کے اجتراب اور خطرے سے محفوظ ہوگا ہر قسم کی شوریدگی اور تشویز سے نجات میں رہے گا